موسیقی 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 سب یہ تعلی بھی آگئے ہیں ملے با کے بہاری رائے کی جائے ہاں جائے جائے سری آدھے سب سے اونچی پریے میں سانگاہی پرماتا آپ کا بھاپ کیسا ہے بھاپ سہی ہونا چاہیے بھگتی جب پراکاش تھکی اور پہوچھتی ہے نا تو پرماتما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی پرماتما ستہ آپ کے گھر آ جاتے ہیں وہ بھگتی ہونی چاہیے ہمارے اندر آج بھدر جی بھگوان کو بہت سندر سواگت کرتے ہیں انت میں بھگوان کہتے ہیں کہ جاؤ آپ مہتر مری سے ملن کریے اور وہاں سے بھدر مہراج جاتے ہیں ابھیدر مہتر کا ملن ہوتا ہے دونوں بھگت ہیں دونوں بھدوان ہیں ایک دوسرے کو پرنام کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں آنگے سندر کتھا آتی ہے کسٹ کی تیرہ پتنیاں ہیں ان میں سے جو دیتی ہیں سب سے بڑی ہیں سبھی رانیوں کی پھتر ہیں لیکن دی مہرانی کے کوئی پھتر نہیں ہیں سندھیا کال کا سمجھ تھا دیتی مہرانی کسٹ کے پاس جا کر بولی کسٹ سندھیا کر رہے تھے بولی پتی دیو ہمارے سبھی بہنوں کے پھتر ہیں ہمارے پھتر نہیں ہمیں بھی پھتر چاہیے پتی بولے دیوی یہ اچھا سمجھ نہیں ہے یہ سندھیا کال کا سمجھ ہے اس سمجھ پر اچھا چھیک نہیں رہے گا پتنی جب اردستی کرنے لگیں تو کسٹ جی مہارا سندھیا بندھن سب کو چھوڑ کر پتنی کی منوکامنا پہنگ کرتے ہیں گربادہار سنسکار ہوتا ہے اور کسٹ جی سرابتے دیتے ہیں کہ تمہیں ہمارے سندھیا میں بھی گھن ڈالا جاؤ تمہارے جو پھتر ہوگا وہ راکچس ہوگا جب پتنی کی مرہ دستی صحیح ہوئی ان کو پششاتات ہوا کہ میں نے گلت کیا ہے پتی کا پیر پکڑ کر بولی کہ سوامی اب ادھار کیسے ہوگا بول دیوی جیسا کرم ویسا پھل لیکن چنتہ مت کرو پتنی بولی اس کا کوئی تو اپائے ہوگا بولی کوئی پائے نہیں ہیں بہت بہنکر راکچس ہوں گے دونوں دیدی بولی تو ہم اس کو جن میں ہی نہیں دیں گے جیبان پریتہ گرب میں ہی دھارن کر کے رکھیں گے کسک جی بولی دیوی چنتہ مت کرو تمہارے پتر دشت جرور ہوں گے لیکن تمہارے پتر کا جو پتر ہوگا اور بھڑوان کا بھکت ہوگا بولی ٹھیک ہے اور دھیرے دھیرے سمیں پہ دیت ہوا دیتی مہرانی کا گرب بڑھ رہا ہے ان کے گرب سے اتنا پرکاس نکل رہا ہے کہ پورا بیس پرپنچس پرکاس سے اچمدھک ہو رہا ہے سبھی دیوی دیتر سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ساکچات سور بھگوان ان کے گرب میں ابتری تو ہو رہے ہیں تو دیرتاو بھمہ جی بولے کوئی سور بھگوان نہیں ہے کہ دونوں راکچس ہیں ہیرڑ ریاکچ اور ہیرڑ کشکو اب دھیرے بھیرے مہرانی سمیں پہ دیت ہوا ان کا جنب ہوا اور جنب لیتے ہی بھیہنکر روپ دھارن کر لیے پربتاکار سریر ہو گیا دونوں بھائی اب ان کے سریر میں باہوں میں کھجلی چلنا پرارک ہو گئی کوئی ان کو ان کے سمانی یودھا نہیں ملا لڑنے کے لیے جب کوئی لڑنے کو نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں پانی کے اندر جاتے ہیں اس پانیوں میں ہی اپنا ہاتھ مارتے ہیں کھجلی مٹاتے ہیں سریر کی پانی کی جو لہرہ ہیں اٹھتے ہیں بادل سے ٹکڑاتے ہیں بادل چکنا چور ہو جاتے ہیں جتنے بھی دیوی دیتا سب بھاگے بھاگے بھوم رہے ہیں کوئی یہاں چھپا ہوا ہے کوئی وہاں چھپا ہوا ہے سب برمہا جی کے پاس گئے برمہا جی سے بولے کہ پربو کچھ نتا کریے یہ کون ہے بولے کوئی سالہارہ نہیں ہے یہ بھگوان نارائن کے دونوں پارسط ہے جائے اور بجائے بولے پربو جائے بجائے ہیں تو پھر یہاں آچھا اس کے اومنے بولے ایک وار کی بات ہے بھگوان برمہا کے مانس پتر سنک سنندن سناتن کمار اپنے بابا جی کے درسن کرنے کے لیے کیونکہ برمہا کی پتہ کون ہے نارائن تو بولے چلو ببا جی کے ہاں بھوم کر آتے ہیں بے کنٹھ جانے لگ گئے تو جائے کیجئے نہیں دوار پال پر روکے انہوں کو ہیں تو بہت ہجار ورس اومر ہے انہوں کی لیکن دکھ رہے ہیں پانچ ورس پالکوں کی طرح ایسا کیوں ہیں بولے جب برمہا جی نے انہوں کو پرگٹ کیا تو برمہا جی بولے جا سرشتی کا بستار کرو وہ بولے کہوں سرشتی کے چکر میں پڑیں اس اچھ ہم بڑھیں گے ہی نہیں تمہیں اپنا گوٹھا کو مستق میں اکھاؤ اور سماجی لگا لی تو بڑے ہی پانچ سال کے ہی رہ گئے دکھ رہے ہیں پانچ سال کے پر رہے ہیں کئی ہجار ورس پر اب ان بچوں کو دیکھ کر جائے بی جائے بولے کہاں چلے جا رہے ہیں ہم دوار پال ہیں بھائی دوار پال کا کام ہوتا ہے اس سے پوچھنا تو ہم سے پوچھ نہیں رہے ایسے اندر سے لے جا رہے ہیں چاروں بھائی کرو دیت میں ہوئے بولے تم کو تمہاری حلت کیسے ہوئی کہ ہمیں روکنے کی جاؤ تمہیں سراب دیتے ہیں تم دونوں راکشت من جاؤ تمہاری چیشتہ کیسے ہوئی ہمیں اپنے بابا جی سے ملنے کے روکنے کی اور جیسے سراب دیئے تو اس چاروں رشیوں کا جو رب پن تھا اور سب نشت ہو گیا بھگوان بھائی کنش سے نکل کر آئے ان کو وہیں درسن دے دیئے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یگ کریں کوئی انوستان کریں تو پروڈ نہیں کرنا چاہیے پروڈ کرنے سے سارا پن نشت ہو جاتا ہے مہاراج سب کچھ نشت ہو جاتا ہے جب چاروں بھائی چلے گئے تو دونوں پارسد بھگوان کے چرنوں میں چرن پکڑ کر رونے لگے بولے اب ہمارا کیا ہوگا بھگوان بھولے بھرشیوں کا سراب لگا تو بھوگنا ہی پڑے گا بھگوان بھولے اس میں سنسودان ہو سکتا ہے بھولے کیا بھولے تم سات جنم میں سات جنم کے بعد ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں کہ تین جنم کے بعد بھولے ان دونوں میں کوالٹی کیا ہے بھولے تین جنم میں ہم سے دسمانی لینے پڑے گی ہم سے لڑائی کرنا پڑے گا ہمیں جو پڑے گا کالیاں دینے پڑے گی اور سات جنم میں بولے تم سات جنم میں آرام سے دھیرے دھیرے آتے رہنے تو بھگوان کے پاس سر بولے چاہے ہمیں آپ سے دسمانی ہی کے انہوں لینے پڑے تو کب جلد سے جلد آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں آپ سے دور نہیں رہ سکتے تو وہی پہلے جنم میں ہیرن کسکو ہیرن یاک چھوئے دوسرے میں رامانہ کمکرن ہوئے اور تیسرے میں سیسوال اور دن تبکر جو آنگے کتھایا ہے ان کا دونوں کا جنم ہوا برمہ جی بولے کوئی سادھارت نہیں ہے برمہ جی سوچ گے رہتے ہیں برمہ جی کو چھیک آئی اور جیسے چھیک آئی تو ناک سے ایک چھوٹا سور کا بچہ نکلا اور دھیرے دھیرے بہت گڑا ہو گیا بھرہ بھگوان کی جہان بھرہ الہوان کا پراغت ہوا بھرہ بھرہ بھولے کہ ہمارا کام کیا بھرہ جائیے ایک راکچہ کا بد کرنا ہے جو ہرن لیاکچہ ہے پرتبی کو لے جا کر نرک کے کھنڈ میں ڈال دیا ہے اس پرتبی کو نکالو اور اس کا بھدھار کرو اب مہاراج بار آئے وہاں سے چل دی ادھر نارج جی کی ملاقات ہو جاتی ہے ہرن لیاکچہ سے پکھن لیے نارج جی بھرہ بابا جی دھراؤں کیا ہے بھلے بتاؤ کہ کہ تم تان پورا بتانا جائے کہ کچھ لڑائی بھی جانتے بھلے 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 کہ کون چکر فس گئے دوشت کے چکر میں کیسے بچیں ہیں نارج جی بھلے بتاؤ کہ اگر تمہیں لڑنے بالا بتا دے تو کام چل جائے گا بھلے بھلے بھل کو بتاؤ کون ہے بھلے چلے جاؤ اسی سمجھ تمہاری پرتبی کو چراؤ کر ایک صغر لے کر جا رہا ہوگا اس سے لڑنا اور اس سے جب تم لڑنے تو تمہاری ایسی خجلی مٹائے گا ایسی خجلی مٹائے گا جیبن میں تمہارے خجلی ہی نہیں آئے گی نارد جی مہاراج وہاں سے چلے گئے اور مہاراج نارد جی جب چلے گئے ادھر ہیرنہ کا سکھو ہیرنہ اکش آتا ہے بارہ ہے بھروبان جاتے ہیں اس پرتبی کو نکالتے ہیں اپنے ڈانہ کو رکھ کر جیسے سروبر کے کن سے باہر آتے ہیں تو ہیرنہ اکش پہنچا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری پرتبی کو ہماری چیز کو چھونے کی اب تو مہاراج بھروبان سوچے پہلے تھوڑا بہت یہاں ہوں کہیں کو فاتو لڑائی جھگڑا شکر پڑے بھروبان کی نارے ہو کر چلنے لگ گئے تو وہاں پھر راستے میں آ گیا اور جب وہاں پھر سے راستے میں آ گیا تو بولے کے ٹھیک اسی پرکار جس پرکار ایک سجن بیکتی ہو اور جو دشت بیکتی ہوتے ہیں نا تو لڑائی کرنے کا کوئی نے کوئی جریہ دھوڑتے رہتے ہیں کوئی نے کوئی کارن اب کوئی سجن بیکتی بھی چارہ جا رہا ہے تو اس کو ایسے ہی گالی دینا شروع کر دے گا دیکھ کر ہی اس کے راستے میں جا کے جب وہ جہتی کھڑا ہو جائے گا کیوں وہ اس کی دشتتہ اپنے دشتتہ پیسے چھپائے گا اسی پرکار یہاں پر ہیرہ ڈیاکچ آج بارہ ہے بھگوان کے سامنے کھڑا ہو جاتا بھگوان سوچے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اوپر سی دی بھی دیتا بھی دیکھ رہے ہیں بولے پربو جلدی نپٹ آئیے رہی تو سام ہو جائے گی تو رات میں جو راکچہ سوتے ہیں ان کا تاکت دگنا ہو جاتا ہے بھگوان بولے چنتہ مکتہ ہو اب دونوں کا یدھ ہونا شروع ہو گئے بھگوان ہیرہ ڈیاکچ کو پتک رہے ہیرہ ڈیاکچ بھگوان کو پتک رہے دوسری کو مار رہیں مکہ مکی ہو رہی سمیں آیا بارہ ہے بھگوان ایک جور سے مکہ مارے تو ہیرہ ڈیاکچ کھڑا ہڈنا م nationale بولے بارہ ہے بھگوان ملے کی جا اب بارہ ہے بھگوان جب مار دیئے دبے دیو دکھہ بھی درکار ستطی کر رہے ہیں آدھی ستطی ہیرہ ڈیاکچ کی ہماری سٹوٹی بھگوان کی بولی رن ہے ہی رنیاچ جو آج بھگوان نے اس کا اتحار کیا بارائی بھگوان کیوں بھائی تم ہماری سٹوٹی کر رہے ہیں کہ راکھ سٹوٹی کر رہے ہیں دیکھیں بھگوان کی سٹوٹی کر دیئے جندہ نکل آئے تو ہمیں چھوڑے گا نہیں بھگوان ایک لات مارا تو جڑا گیا تب دیتا لوگ بولے اب مر گیا ہے بڑیا سٹوٹی کیے اور اس کے بعد بارائی بھگوان پرتبی کو لے کر چل دیئے اور جیسے پرتبی کو لے کر چل دیئے پرتبی کو گھمند ہو گیا دیکھیں پرتبی کو گھمند ہوا پرتبی نے سوچا کہ دیکھو ہم کچھ سمیق کے لیے کیا جا کر چھوپ نہ گئی ہمیں بچانے کے لیے بھگوان شگرگوان کو دھارت کر کیا گئے ہماری بلین کا ایک منٹ بھی کام نہیں چلتا بھگوان سوچے سب سے پہلے تو اس کا گھمند توڑنا چاہیے بھگوان نے سندھر ایک پرتبی کا درسن دکھا دیا دوسری پرتبی کا نرمان کر دیا سامنے پورا برندہ بندھام کا درسن کرا دیا اب ایک پرتبی بھگوان پارائی کے ڈانھ میں بیٹھی ہے دوسری پرتبی سامنے ہے پرتبی نے سوچنے لگ کے کہ یہ دوسری کہاں سے آگئی بھگوان نے بولو کیا سمجھتی ہو تم تمہارے دین ہمارا کام نہیں چلے یہ ہمارا برندہ بندھام ہے پرتبی سے الگ ہے سب کچھ بلین ہو جائے گا لیکن برندہ بندھام کا کبھی پہلے نہیں ہوتا ہے اسی لیے پرتبی کا گھمن میں ختم ہوا بھگوان پرتبی کے ستھاپنا کیے اور وہاں سے انتردھیان ہو جاتے ہیں ادھر جو ان کا بھائی تھا ہیرن کا سکت ہوئے ہیں نارائن سے اسی دن سے دویس کرنا پر آرام کر دیا نفرت اس کے پرتی ہو گئی نارائن کے پرتی نفرت کرنا سنو کر دیا کہ میں نارائن کو چھوڑوں گا نہیں آنگے کتھائے آئے گی کل پہلا چھوڑ انہیں کی کتھائے آئے گی اس کے بعد یہاں پر ایک کتھائے آتی ہے سویمبھو مانو مہاراج ہے ان کی پتری دیو ہوتی ہے سویمبھو مانو مہاراج اپنی پتری دیو ہوتی کا بیوائے کرنا چاہتے ہیں ادھر کردام رشی جو ہے وہ سمادھی میں بیٹھے ہیں کردام رشی سمادھی کس لی ہے سب لوگ سمادھی لگاتے ہیں کہ ہمارا بھگوان کے پرمپت کو پرابت ہو بھگوان کا درسن ہو کردام رشی ایک دن سمادھی میں دیکھتے ہیں کہ مچھلی لی اور اس کا جو پتی تھا دونوں کے بچے کو ساتھ پریم کر رہے تو ان کے بھی اندر جائے